اسرائیل اور حماس کی جنگ کی بیچ میں اسرائیل کے پریسیڈنٹ ارساق حرزوگ نے بڑا کھلا سکیا ہے انہوں نے کہا کہ حماس کے لڑاکوں کو سائنائیڈ بم بنانے اور ان سے حملہ کرنے کے آدیش ملے تھے انہوں نے کہا کہ بھٹج بیری میں مارے گئے لڑاکوں کے پاس سے یو ایس بی ڈیوائیس ملے ہیں ان میں سائنائیڈ بم بنانے کی پروشیس بھی بتائی گئی تھی انہوں نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ یہ طریقہ وہی ہے جو القاعدہ استعمال کرنا چاہتا تھا یا پھر کر رہا ہے حرزوگ نے کہا کہ مارے گئے حماس لڑاکوں کے پاس سے یو ایس بی ڈیوائیس ملی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ وہ ہماری ناغلے کو پر سائنائیڈ سے حملہ کرنے کی فراق میں تھے بلکل بیسے ہی جیسے القاعدہ کرتا رہا ہے اور یہاں بھی کرنے کی فراق میں ہیں ہم یہاں آئی ایس آئی ایس القاعدہ اور حماس سے لڑا رہے ہیں دو ہزار تین میں القاعدہ نے کیمیکل بیپنس سے حملہ کرنے کا پلان یا اسٹریٹیجی بنائی تھی حماس القاعدہ سے پریدت ہو کر اسرائیلیوں کے خلاف میں اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے سائنائیڈ بہت خطرناک کیمیکل ہے شریر میں تین گرام سے زیادہ سائنائیڈ چلا جائے تو ترنت ہی وقتی کی موت ہو جاتی ہے شریر میں تین گرام سے زیادہ سائنائیڈ چاہتا ہے